اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں جہاں زیب اور فائنلی میں اس وقت اومان میں موجود ہوں مسکر پہ اور اس وقت میں کافی شاپ میں بیٹھا ہوں یہاں میں چاہے پیئے رہا تھا تو میں نے کہا چند چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا لازمی نرجالے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن لازمی کریں تو دوستو جب میں اومان کے ائرپورٹ پہ اینٹر ہوا تو اومان کے ائرپورٹ پہ الحمدللہ جب میں ائرپورٹ سے جیسے میں اترا ہوں ائرپورٹ میں داخل ہوا تو الیکٹرونک گیٹ کے ذریعے جو میں نے اپنی ائنٹری کروائی جو ریجلین کارڈ ہولڈرز ہیں جس کے پاس پتاکہ ہے لیبر کارڈ ہے اندرے تو الیکٹرونک کارڈ کے ذریعے آپ یعنی کے اپنے یعنی کے ائنٹری کروا کے آگے پروسیجر میں جاتے ہیں جب میں آگے گیا تو وہاں پر مجھ سے جو پہلا سوال کیا کہ آپ کے باس یہ مشرف کے ریجسٹریشن ہے یا نہیں تو میرے باب نے مجھے یہ مشرف کی ریجسٹریشن کروائی گی تھی تو جس کا میں نے باقاعدہ طور پر ایک ٹرنٹ بھی نکلوایا تھا ان کو دکھایا ان نے کہا ٹھیک ہے پھر آگے میں گیا دوسرے کاؤنٹر پر وہاں پر مجھ سے پیسی آئی ٹیسٹ ہو گیا ہے میں نے کہا جی میرا پیسی آئی ٹیسٹ ہو گیا جو میں نے پاکستان سے کروایا تھا وہ مجھ سے پیسی آئی ٹیسٹ اور ویکسینیشن کا پوچھا میں نے کہا جی بھی سب چیز کمپلیٹ ہے اس کے بعد پھر مجھے ای مشرف کے جو مطلب اپلیکیشن کی جو میرے عرباب نے مجھے ریجسٹریشن بھیجی بھی تھی اس کا میں نے پرنٹ بھی نکلوایا تھا موبائل میں بھی تھی میں نے پرنٹ بھی نکلوایا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے اس پر ایک ایگزیٹ کا یعنی سٹم لگا کے مجھے بلا بچائے تو ایزی لی میں بس بیس سے پچیس منٹ میں باہر ائرپورٹ پر آ گیا تھا میں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر ٹیکسی میں آ گیا تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات چیز دینا چاہ رہا تھا جو میں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے اور لازمی یہ مشرف پر اپنی ریجسٹریشن لازمی کروایا تھا اور اس کا ایک بات آج آپ پرنٹ بھی نہیں کروائے کہ میرے پاس ایک پرنٹ تھا جو میں ان کو جس پر انہوں نے ایکزیٹ کی یعنی کہ سٹمپ لگائی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھائی یہ جو بات ہے سمجھ میں آ چکی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مسجد معلومات دیتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ